السلام علیکم ویوارز ایٹی ایٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ندیم اور میں اس وقت ایک پٹرول پمپے مجود ہوں حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگر پٹرول ہی کی بات کی جائے تو پٹرول دس روپے پہنٹالیس پیسے جو ہے وہ ایک مرتبہ مہنگا کر کے عوام کی اوپر جو ہے وہ ایک مرتبہ پٹرول بمپ گرا دیا ہے عوام کے کیا تاثرات ہیں آئیے بات کرتے ہیں عوام سے جانب سے ایک مرتبہ پھر پٹرول کی قیمت میں دس روپے پچاس پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے آخر عوام کے ساتھ اتنا مڑا ظلم حکومت کرنا کیا جا رہی ہے یہ تو زیادہ دی ہے ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ زیادہ دی ہے وہ کیا کریں گے ان کو فری کا پٹرول ہے ہر چیز کو فری میں مل رہی ہے پیجارے مل رہے ہیں ہم کیا کریں گے ہم پانس او روپے ڈیلی کمانے آلے سو روپے کا پیٹرول ڈالے کیا بچا ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہمارے لیے پیٹرول روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گے روز بڑھیں گے روز بڑھیں گے کیا کریں گے خود کشی کر لیں اور کیا کریں ہمارے لیے کوئی بھی حکومت آئے ویسے یہ سوچا ہے نواز شریف حکومت پھر بھی صحیح دی پیٹرول تو مہنگا نہیں عوام کے لیے کچھ سہولت دی اب یہ حکومت کیا ہے کچھ نیا پاکستان نہیں ہے سارا سسٹم عوام کے اوپر آ گیا عوام زلیل ہو رہی ہے ابھی دیکھو اتنا میگا پیٹرول کان سے لیں گے پہلے سوگا بھرتا تھے بھر بھرواتے تھے یہاں سے بس اس ٹینڈ تا ہو جائے ابھی سوگا جا رہے ہیں سوگا راستے میں ختم ہو جائے ہیں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اسی حکومت کا نواز شریفی حکومت پھر بھی صحیح دی کچھ روزگار تو مل رہا تھا عوام کے لیے سہولت تھی یہ حکومت کچھ بھی نہیں ہے چوروں کی حکومت وہ نہیں دی یہ کیا رہی سے ہوتی ہے کیا یہ حکومت ایسے نہیں چوروں کی حکومت نہیں تھی پہلے عوام کے لیے تو سہولت تھی عوام تو خوشت آنا اس حکومت سے ابھی یہ خود بھی چور ہیں یہ کیا ہے سارے حکومران چور ہیں بہت بری گزر ہے بھائی ہم تو چلو پھر بھی گزر سفر کر لیتے لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں آپ گھی کا ریٹ دیکھ لو آٹے کا ریٹ دیکھ لو اتنا ظلم وہ ہمارے لئے چوڑ ڈاکو وہ اچھے تھے وہ بہتر تھے یہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے یہ کہاں کہ اس کے دعوے اب کیوں موہ چھپا رہا ہے عوام کے سامنے آئے نا کیوں موہ چھپا رہا ہے خدا کے مار پر اس طرح کوئی ہوتا ہے لوگوں کو جو نا ڈوج دیکھے جو نا کٹ پتلی کی طرح جو نا وہ آکے بٹھا ہوا ہے باقی تو پیچھے سے سب کچھ وہی کر رہے ہیں کٹ پتلی کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ اشاروں پر چل رہا ہے تو سر ہر چیز میں مہنگائی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں خدا گوائے لوگ ایک ٹیم کا کھانا کھا رہے ہیں دوسرے ٹیم کے لیے سوچ رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سفید پوچھوں کو جو ہاتھ پھیلانے کے جنب ہو گئے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلارہے ہیں تو خدا ان سے نہیں پوچھے گا اللہ پاک نے آپ کو وزیراعظم بنایا خدا پروردگار پوچھے گا آپ سے اس طرح مت کرو یہ تو تم نے سارے ملک کو تباہ کر دیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے یہ اگلا ایک چوبیس گھنٹے کے بعد حکومت ہی چینج ہو جائے اس سے بہتر ہے کوئی دوسرا آ جائے ہم نے کہا تھا کہ چلو پی پی جو نے پی پی کو آزمایا نواز شریف کو آزمایا چلو یہ نیا چہرہ ہے باتیں اس نے اچھی کی تو شاید جو نے یہ ملک کے لیے بہتر ہو لیکن نہیں اس پٹرول کی آخر وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مگیائی کا طفان عوام کی اوپر آ رہا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سائی انتہائی تکلیف میں کل کی تاریخ میں تین میک ہوں گے نیوکلر ویپنز گرائیں گے آٹومک بم گرائیں گے بجلی کی شکل میں چھیکے پیٹرولی مصنوعات کی شکل میں اور کوکنگ آل کے جتنے بھی برینڈز ہیں سو روپے سے لے کر پانچ سو چار سو روپے تک کا کلو کے اوپر اضافہ کر دیا گیا ہے جو حالتیں یقین کریں بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے وہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں عمران خان صاحب خصوصاً آپ کو پانچ سال اگر آپ نے مکمل کیے دو ہزار تئیس کا جرنل الیکشن ہوگا بی ٹی آئی کا ہشر وہ ہوگا جس طرح سے این پی کا خیبر پختنخواہ میں ہوا ہے بس یہ طرح سے مختصر سے بات کروں گا میں آپ رکشہ چلا رہے ہیں پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر دس روپے پچاس پیسے مہنگا ہو گیا ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارا تو گزر سفاری بہت مشکل ہو گیا ہے پہلے پانچ سو روپے میں گزر سفار ہو رہا تھا تو ابھی آٹھ سو ہزار پے میں گزر سفار ابھی کہاں سے لائے ہم مشکل ہو گیا ہے سب کچھ کرے تو کیا کرے قریب بندہ ایسے کروں کیا کروں اپنا سر پھاڑوں کیا کروں پانچ سو روپے پیٹرول بھرا دو چکر لگا پہ پیٹرول پورا ہو گیا پانچ سو روپے کا پیٹرول بھراتا ہوں ڈیلی دو ہزار پہ کم آتا ہوں پانچ سو روپے بچتے ہیں قرائے کی گاڑی ہے پانچ سو روپے گاڑی کا قرائے دے رہے ہیں ہزار پہ کا پیٹرول بھراتے ہیں دو سو اٹھائی سو میں کیا گھر چلتا ہے اپنی جگہ بھی قرائے پہ ہے وہ دس ہدار قرائے پہ مہینے کا ہے ہم کہاں تھے یہ روزکار کریں کہاں تھے یہ ہمارا پیٹ گزارہ ہو جائے گا ہم تو بھائی بڑے تکریف آگئے یہ حکومت اسی آگئی ہے ہم کو بالکل افسوس ہے ہم کیا کریں کسی کو بولیں روڈ پہ نکلے گا ٹیم نہیں ہے جو روڈ پہ نکلے آدمی کوئی اپنے بچوں پر پالنے پورا لگا پڑا ہے روزکار بلکل ختم ہو رہے ہیں کیا کریں بلکل ختم ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں بچ رہے ہیں یہ پانچ سو روڈ پہ گاڑی کا قرائے دیتا ہے پانچ سو روڈ پہ پیسے پٹرول مہنگا کر دی آخری یہ حکومت عوام کے ساتھ کیا کرنا جا رہی ہے یہ سہر ظلم کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے مہنگا ہی کر دی اتنی گھاری بات میں سو کا ڈلوانے والا پچاس پہ آگیا ہے پچاس والا بیس پہ آگیا ہے آخر میں سائیکل لیں گے اور کیا کریں گے یہ غلطی ہماری اپنی ہے جو ان کو ووٹ دیا تھا ہم نے تبدیلی کے لیے یہ تبدیلی ہے باڑے میں کہی تبدیلی سمجھ گئے کھانے کے لیے پچاس نہیں اب بلکل عوام کا ردی عمل ناظرین آپ نے سنا ہے عوام کا کہنا یہی ہے کہ غلطی ہماری اپنی ہے ہم نے ہی ان کو ووٹ دے کے منتخب کروایا تھا تاکہ یہ عوام کو جو ہے وہ رلیف دیں گے کی بجائے جو ہے وہ انہوں نے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام کا جو ہے وہ جینا دوبار کر دیا ہے